جلپور کے ترپوری چوک میں شرابیوں سے پریشان ہو کر مہیلاؤں نے شراب دکان کو بند کر دیا ترپور چوکری شراب دکان کے سامنے کچھ دن پہلے ایک مہیلہ سے چھیڑ چھاڑ ہوئی تھی اس کے بعد پریشان مہیلاؤں نے شراب دکان کا ویرود کیا اور اس دکان پر تالہ جڑ دیا شراب دکان گڑھا تھانے سے چند قدموں کی دوری پر ہے لیکن اس کے بعد بھی یہاں پر شرابی آئے دن مہیلاؤں کو پریشان کرتے ہیں اور روزانہ روڈ میں جام بھی لگا رہتا ہے پہلے بھی شراب دکان کا ویرود ہو چکا ہے مہیلاؤں کا کہنا ہے کہ پریشان کو شراب دکان کو جلد سے جلد بند کر دینا چاہیے یہیں تو پھر اگڑ آندھرن کیا جائے گا کروانے کی کوئی بہائی نے بند اس لیے کروائی کیونکہ یہاں کہ روز سام کو مہیلائے نکلتی اسے عوضر بیعار کیے جا رہی ہیں عوضر بیعار کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ایک جو مہیلہ تھی ایک بار کیے تھے ہم لوگ پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیے تھانے والوں نے دوبارہ ایک بار ہم لوگ آندھو لگے اس میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی پھر دوبارہ پھر کلا بدر بیعار ہوا مہیلہ کے ساتھ پھر ہم کو دوبارہ یہ ایکشن ملینا پڑا کیونکہ تھانے جائیں گے وہاں کوئی سنوائی ہوگی نہیں اس لیے تھانے سے اچھا ہم لوگ یہیں آگے بیٹھیں گے یہی اپنا گھرار لے کے بیٹھیں گے یہی اپنا چولا چلائیں گے جس مہیلہ کے ساتھ ایسی گھٹلا ہوئی ہے وہ مہیلہ کہاں کی رہنے والی ہے وہ پرو oppressed وارہ conjugate تھانے تو نہیں تھانے جنے لاکھے کیا کریں گے تھانے میں کوئی سنوائی ہو تو ہم لوگ تھانے جائیں گے آپ لوگ یہ بتاؤ تھانے کس لیے ہوتا ہے تھانہ یہی آگے بیٹھیں گے یہی ہم کو اپنا گھر بیٹھے لگانا پڑے گا ہے اس سے اچھا کوئی ہم لوگوں پاس چار نہیں کیونکہ مہلا کے گھر میں چولے نہیں جانے ان کے گھر میں بچے بھوکے سو رہے ہیں ابھی جانے آپ لوگوں کے پہلی بیٹر بندے پہ جب سے نہیں کیا گئے دوارا کر رہے ہیں ابھی جب دوکان بند نہیں کی گئی کوئی ایکسن لیا ہی نہیں گیا دوکان بند ہوئی نہیں یہ دو دن کے لیے بند ہوئی نہیں ہوئی کوئی مائنے نہیں ان کو جائی رہا ہے ان کا پورا مال نیچ سے جا رہا ہے یہ کیا مطلب تھوڑی دن کے بعد ایک دو دن کے بعد کوئی سنوائی نہیں ہوگی پھر سے یہ کھل جائے گی پر اب ہم سیکنڈ ٹائم یہ ہونا ہی نہیں دیں گی ہم یہی اپنا گیس چھولا لے کے سب پورا گھر بار بچوں کو لے کے یہی بیٹھ جائیں گی آنیتا پٹے جی بتائیں جی بتائیں جی بتائیں جی بتائیں یہاں پر مہینہوں کے ساتھ مستمیدی ہوئی ہے بس اس کا جو ہے اس میں آتی کے منھ ہوتے ہیں اس میں ہاں کا چکر ان لوگوں نے کلاری والوں کو کئی بار سنچت کیا کانیہ میں سنچت کیا پور میں بھی آندورن کر کے ہم لوگوں نے سنچت کیا یہاں رکھ رکھاؤ کے روستہ کروائیں جہاں ہم لگ رہا روڈ میں ان لوگوں نے کوئی بات چی دیماری کل کی گھٹنا پھر ہے مہینہوں کے ساتھ شیل شاہد ہوئی ہے بسکر ہم لوگ بیروض کرتے ہیں مہینہوں نے بہت چاری آئی ہوئی تھی ہم لوگوں نے ان کا سہیوکتی ہوں کے ساتھ پر ساتھ یا کندے سے کندہ میں لاکر ہم لوگوں نے ساتھ دیں گے اگر مہینہوں کے ساتھ اپس پتہ ہوگی ہم لوگوں نے اس کا پوریور بیروض کریں گے اور کلاری مالک کو بیتا رہا ہے کہ وہاں پر آپ دوستہ کلاری چلائیں یا پھر کلاری بند کریں جس مہینہ کے زیادہ چھے چھاڑ ہوئی ہے وہ مہینہ نے تھانے میں چون ہی سکھائی تک کریں آپ جانتے ہیں کہ مہینہیں بہت دری سہمی ہوئی ہوتی ہیں تھانے جانے سے درتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تھانے میں جا کر کے ہم جسو چھے جائیں گے پولس کل سے پولٹے سیرے سوال کریں گے اس لیے مہینہیں نہیں گئیں انہوں نے مہیلہ سنگھٹے کی مہیلہوں سے بتایا وہ مہیلہ سنگھٹے کی مہیلہیں آئیں انہوں نے اندورن کیا اور جیسا کہ ان لوگوں نے اندورن کیا ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اس کے پہلے بھی آپ لوگوں کے دوارے یہ جوکان میں دھرنا پردرسن کیا گئے تھا اسی مہیلہوں کے چھے چھاپ کو لے کے اس کے بعد ہی جوکان بندے نہیں ہوئی اور پھر کیوں اب یہ تو سرکار کی اوپر ہم لوگوں کا کاملہ ہمارا دکار ہے ہم جنہیت کی لڑائی لڑیں گے سرکار اور جلہ پرساسن کو چیتائیں گے نہیں کرے گی تو آگے ہم لوگ اگران دولن کریں آپ لوگوں کے دوارے دکار نہیں بندے کیا ہم لوگوں کے دوارے بندے نہیں کی گئی ہے ہم لوگوں نے اس کا پرج اور بیروت کیا ہے ان لوگوں نے خود پر خود ان لوگ تعلہ لگا رہے تھے تو وہی تعلہ لے کر کے ہم لوگوں نے خود دکار بنے کیا ابھی شیخ پاکتا جوالپور سے آشیش بادرے کی رپو